بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ شورٹ کوئسن اور ایم سی کی اس کے گیس پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ لوگ اس پر کلک کر کے شورٹ کوئسن اور ایم سی کی اس اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ موسٹ ایمپورٹن لونگ کوئسن ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کی کچھ بھی تیاری نہیں ہی اور میتھمیٹکس کو لے کے کافی زیادہ پریشان ہے تو جو جو قویسن میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں آپ صرف وہی قویسن تیار کر لیں تو آپ لوگ کا جو پیپر ہے وہ سولف ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم لوگ ڈسکرپشن کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے لونگ قویسن کے حوالے سے بڑے ہی ایمپورٹنٹ یہ لونگ قویسن ہیں ان میں سے کوئی بھی قویسن آپ لوگ نے چوائس پر نہیں چھوڑنا سب سے پہلا قویسن ہے fx یہ ہمیں قویسن دیا ہوا ہے a اور b کی ویلیو فائنڈ اوڈ کرنی ہے یہ ایکسرسائز 1.1 میں سے ہے اس کے بعد آپ لوگوں کہا جا رہے ہیں کہ آپ نے فنکشن فائنڈ اوڈ کرنا ہے یہ 1.2 میں سے یہ قویسن آیا ہے بڑا ہی ایمپورٹنٹ قویسن ہیں اچھا یہاں پہ ایک بھی آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ اس کے کونسپٹ کونڈرسٹینٹ کر لیجیے گا اس میں سے پارٹ کوئی بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں نے 1.3 کے اندر یہ کونسپٹ کونسپٹ نمبر 3 کے اندر یوز کیا ہوا ہے اب اس کو یہاں پہ پروف کرنا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ قویسن ہیں اب کہا جا رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد نیکس آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ 1.4 کا قویسن ہے اور 1.4 کے اندر سے آپ لوگ کو لازمی قویسن ہائے گا یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا 1.4 کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے کیونکہ اس ایکسرسائز میں سے لونگ قویسن آنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایم اور ایم کی آپ لوگوں نے فائنڈ اوٹ ویلیو فائنڈ اوٹ کرنی ہے یہ جو 4 اور 5 لکھا ہوا ہے یہ ایک ہی قویسن ہے اسے کنفیوز ماتھ ہوئے گا اس کے بعد نیکس ہمیں کہا جا رہا ہے یہ one of the most important questions کافی مرتبہ یہ بورڈ میں آ چکا ہے آپ لوگ بتائیے fx is equal to یہ 1.6 کا last والا question ہے 2x plus 5 square root minus square root x plus 7 divided by x minus 2 اور k ہمیں دیا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ k کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا اس نے کہا ہوا ہے کہ یہ continuous ہے کہ نہیں continuous اور x کو 2k equal آپ لوگوں نے رکھنا ہے اس کے بعد نیکس question ہے find the first principle derivative with respect to x یہ آپ لوگوں نے question کی ہیں second chapter میں سے first principle کا use کیجئے اگر آپ سے question پوچھا جائے ab insure کا use کیجئے first principle کا use کیجئے تو آپ لوگوں نے confused نہیں ہونا یہ ایک ہی method ہے ان کو solve کرنے کا اس کے بعد یہ question اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا اس کے derivative آپ لوگ نے find out کرنا ہے with respect to x بڑا آسان سا یہ question ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم power rule لگائیں گے اور اس کے بعد ہم question roll apply کر دیں گے next question میں آپ کو کہا جا رہا ہے d y over dx find out کیجئے اگر y ہمارے پاس اس کے equal ہو اس کے بعد next ہمیں کہا جا رہا ہے کہ prove کیجئے یہ ہمیں prove دیا ہوا ہے 2.4 میں سے اس کو اچھے طریقے سے کر لیجیے گا اس کے بعد یہ بھی 2.4 میں سے ہے بڑا ہی important question ہے یہ 2.5 میں سے question دیا گیا ہے میں یہاں پہ highly recommend کروں گا 2.5 میں سے یہ question آیا ہے اس کے بعد یہ 2.5 کے question number 1 ہے جس میں سے یہ question پوچھا گیا یہ بھی question 2.5 میں سے آیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد question number 17 بہت ہی important question ہے آپ ان تمام کے تمام questions کو اچھے طریقے سے note کر لیجیے گا ان میں سے کوئی بھی question آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا کیونکہ ان میں سے کافی زیادہ chances ہیں کہ آپ لوگ کو long question پوچھا رہا ہے اس کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے یہ آپ لوگوں نے 2.8 کی تھی 23 questions کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر آپ لوگوں نے Taylor اور McLaren series کا use کیا تھا اس کے بعد question number آپ کے پاس 24 showed at cos x plus h which is equal to cos x minus h sin x plus h square over 2 کا factorial cos plus h3 over 3 کا factorial sin x اور یہ آگے ہمارے پاس continue one of the most important question اس کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے جب x is equal to یہ بڑا ہی important question ہے یہ جو 25 26 کافی مرتبہ یہ بورڈ میں پوچھا جا چکا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد یہ 28 questions دیکھ لیجئے اس میں سے اگر کوئی question آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا تو comment box میں بتا دیجئے گا میں یہاں پہ ایک بات repeat کر دیتا ہوں اگر آپ mcqs اور short questions کے guess paper دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے description میں link دیا ہوا ہے آپ ان پہ klik کر کے ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا یہ بڑا ہی important question ہے 30 questions جو کہ کافی مرتبہ board میں پوچھا جا چکا ہے 31 questions 32 questions ان کو آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ لوگ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا pairing scheme بھی آپ کے ساتھ بہت ہی جلد میں share کر دوں گا ایک دو دن کے اندر آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اس کا بھی link میں description میں دے دوں گا تو یہ بڑے کی important question ہے 34 35 36 37 38 ان کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اس کے بعد کہا جا رہا ہے find the area between the curve y is equal to x into x minus 1 into x plus 1 and x x is کے اوپر آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے اس کا area find out کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ انہیں اس question کا area find out کرنا ہے پھر 41 کے اندر بھی آپ لوگ انہیں area find out کرنا ہے 42 کے اندر آپ نے age کی value find out کرنا ہے تو ان questions کو kindly ایک مرتبہ اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے ان میں سے کوئی بھی question آپ لوگ نہیں چھوڑنا ان کو اچھے سے اچھے طریقے سے آپ لوگ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد next question ہے interior angle find out کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا یہ اس کے verses یہ ہوئے ہیں a 5 2 b minus 2 3 c minus 3 minus 4 اس کے بعد next آپ کو کہا جا رہا ہے find the lines represented by x square plus 2 x y second alpha plus y square is equal to zero one of the most important question یہ chapter number 4 میں سے آیا ہے اور chapter number 4 میں سے بڑے ہی important questions ہیں یہ جو لوگ کی لحاظ سے آپ لوگ پوچھے جا سکتے ہیں یہ question آپ لوگ نے دونوں دیکھ نہیں اس کا یہ میں پڑ دیتا ہوں x square minus 2 is equal to zero اس کے بعد یہ one of the most important questions chapter number 5 ہی اگر بات کر لیں تو یہ آپ لوگ نے ان کا graph find out کرنا ہے اس کے بعد یہ نیچے questions ہیں اس کا graph بھی بنانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے corner point بھی find out کر نی ہے اس کے بعد میں آپ یہاں پہ highly recommend کروں گا کہ chapter number five کی جو last exercise ہے جس میں اندر maximize اور minimize question ہے ان میں سے ایک بھی question نہ چھوڑیے گا اس میں سے کافی زیادہ chances ہیں آپ کو long questions پوچھنے کا تقریب بن اگر آپ پاس paper اٹھا لیں تو کافی زیادہ اس کے کل جون صاحب شو کرنا ہے یہ chapter number six میں سے کچھ questions ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھ دیکھ لینا ہے ڈیلی کے اگر آپ لوگ 12 questions بھی کریں تو آپ لوگ کا کافی زیادہ paper جن سے ہے وہ solve ہو جائے گا ابھی کافی زیادہ دن پڑھے ہوئی ہیں آپ لوگ جو mathematics کا paper ہے اس میں ان long questions کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اتیار کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو رٹا لگا لینا ہے اور میں تو یہ ہی recommend کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھ فیز پڑھے